جنہ والا کا قریشی خاندان تین نسلوں سے شہزادہ کاسم کی یاد میں زیارت تیار کرتا ہے قریشی خاندان کے مرد و خواتی اور بچے ذوک و شوق سے اس کی تیاری میں عیسہ لیتے ہیں زیارت کی تیاری میں چاندی کے علاوہ نایاب موتی بھی لگائے جاتے ہیں زیارت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور اس کی تیاری کرنے والوں کا کیا کہنا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیفٹی نیوز ناظرین آج سات محرم ہیں اس وقت میں موجود ہوں جڑا والا کے علاقہ محلہ وریام نگویں جہاں پر ایک قریشی خاندان جو ہے جو تیسری نسل سے شہزادہ کاسم کی یاد میں یہاں پر مہندی کی تیاری کرتی ہیں اور اس تیاری میں ان کو کتنا وقت لگتا ہے اور اس میں اس تیاری میں کس کس چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں قریشی خاندان کے دلدار حسین ان سے جانتے ہیں کہ اس تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے السلام علیکم جی اچھا بابا جی اے دس ہو کہ ماشاءاللہ تیسری نسل دواری جڑی اس تیاری چیز تیسی اپنا زیارت جڑیے گئے نکل دیئے سات محرم نو تے ادھے بیچ تیسی کتنا کی استعمال کر دیئے اور تو انو کتنا وقت لگتا ہے ادھے تیاری دے بیچ پہلے جی سات محرم پہلے محرم تو اسی بیجی دا کام تے تیاری شروع کر دی دیا تے سات محرم تکنا رات دن لا کے اسی کام کرنے ہیں اسی کلے نیوں دے اٹھے نو بندین دے ہیں پورا خاندان ساڑا جڑانا بابا دانو خاندان اے جناب محرم دی تیار کر دے ہیں تے شدادہ کاسم دی یاد دے بیچے ہسی اے مہندی بنانے ہیں تے اپنے شاؤگ نال بنانے ہیں سونا چاندی اور ہیرے جوارات پتھر نیلم فروضے وہ لگائے جاتے ہیں اچھا بابا یہ دسو جیڑی چیزیں تُسی ذکر کیتا ہوا اے تُسی اپنی مدد آپ دیتا ہے تُسی خرید کے لگان دے ہو یا لوگ تو انو اپنا اے دوچ تامن کرتے ہیں اے لوگ جی ساڑے باہر بھنڈے گئے ہیں وہ ساڑے نا تامن کر دے ہیں تے کچھ اتھے دے ساڑی برادری تامن کر دیا تے تامن دے نا لیے سارا سنسلہ چلتا ہے سارے ساڑی تیسری نسلہ کے جیرے الحمدللہ دانو پر ایوار دی تیسری نسلہ کے جیرے اس زیارتوں شہزادہ کاسم نے اسلام دی تیاری دے بیچ مشکولہ اسی انشاءاللہ ساڑی انہانی نسلہ اہد کر دیا نے یہاں پر قریشی خاندان کی خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں جو شہزادہ کاسم کی زیارت سات محرم کو یہاں سے نکلتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تیاری میں ان کا کیا کردار ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شہزادہ کاسم کی تیاری آپ کرتے ہیں زیارت کی جو آپ کی تیسری نسل جو ہے اب اس میں لگی ہوئی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں عوض باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے خالق عز و جل کا نام بلند کرتی ہوں جس نے ہمیں اس لائے کیا کہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کیا تاکہ ہم شبیہ شہزادہ مولا کاسم صلی اللہ علیہ کہ یہ تعظیم اور پرخلوس مہندی تیار کرسکیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں سے یہ ہماری روایت رسم و رائے چلتی آ رہی ہے جس میں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے بائی اور ہمارے بچے بچڑ کر عصہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین ہماری بچیاں اور اس میں بہت عقیدے کے ساتھ بہت جذبے کے ساتھ اپنی محبت کا پہنٹر پاک اور محمد والے محمد سے اظہار محبت کا اظہار کرتی ہیں اور امن کا پہنگام دیتے ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری نسل آنے والی نسل اور آنے والی سات نسلوں تک شہزادہ کاسم ہمیں یہ توفیق میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہمیں مالک اس قابل بنائے کہ ہم ہر سال جس طرح پرزور اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ انعقاد کرتے ہیں اور آئندہ بھی آنے والے کئی سالوں میں ہماری کئی نسلوں میں یہ ہمارا قائم اور دائم رہے برقرار رکھے قیامت تک آمین انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ برقرار رکھیں گے ہمارے اللہ سانسطہ آرہے ہیں عاشق تارک عاشق عبداللہ رکھا سانسطہ آرہے ہیں ہمارے ساتھ تھاون کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ایسے ہی جاریوں ساری رکھیں گے ناظرین جیسا کہ آج ہم نے شہزادہ کاسم کی قریشی خاندان تیسری نسل سے یہ تیاری کرتا آرہا ہے اور اس کی ہم نے تیاری کے مرائل اور جو اس کی تیاری میں شامل جو افراد ہیں ان کی بات آپ نے سنی اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار